ہیلو ایوریون الزائی کا فوٹس کیجن کی جان محفل کی شان میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج میں آپ کے سامنے بغریز اسپیشل بریانی کی ریسیپی لے کر آئی ہوں بریانی تو ایک ایسی ریش ہے جس کو ہر کوئی پسند کرتا ہے چھوٹے بڑے سبھی چھوک سے کھاتے ہیں اور دعوتوں کے مینو میں یہ سب سے پہلی بریانی کی ریش ہوتی ہے آج میں دلی چھے کی اسپیشل بریانی کی ریسیپی لے کر آئی ہوں بریانی ہر کوئی اچھا نہیں بنا پاتا کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے آج میں بینا کمی کے اور سارے گھر کے مسالوں سے ہم یہ بریانی بنائیں گے اور میں اس میں کچھ ایسے ٹیپ سے دوں گی جس سے آپ کی بریانی بہت ہی بہترین بن کر تیار ہوگی تو آئیے دیکھ لیتے ہیں ہم نے یہ بریانی کیس طرح بنائی ہے بریانی بنانے کے لیے اس کے مین انگریڈینٹ پر نظر ڈال لیتے ہیں یہاں پر میں نے ساڑھے تین سو گرام چاوال لیے ہیں یہ سیلہ چاوال ہے مارکٹ کے اندر یہ گلیکسی چاوال یا ڈبل چاوال کی نام سے یہ آسانی سے مل جاتے گی اور اس پر ڈالنے کے لیے میں نے ایک چھوٹی میڈیم سائز کی پیاز لیے اور میں نے دو انچ ادرک کے تکڑے کو بارک کاٹ لیا ہے اور یہ اخنی میں ڈالنے کے لیے میں نے آدھا نیبو لیا ہے بریانی میں ڈالنے کے لیے یہ میں نے بیف کا آدھا کلو گوش لیا ہے یہ بون لیز گوشیں آپ خڑی کے ساتھ بھی گوش لے سکتی ہیں یہ ہم کوکر میں ڈال دیں گے اور میں نے اچھی سے گوش کو دھول جاتا ایک ٹیبل اسپون ہم اس میں سولڈ ڈالیں گے اور ایک ٹیبل اسپون ہم لسن ادرک کا پیسٹ ڈالیں گے اس سے اخنی میں وہ اچھا ٹیسٹ اور خوشبو آ جاتی ہے لسن ادرک آپ ضرور ڈالیں اسی پوائنٹ پر ہم پیاس اور ادرک بھی شامل کر دیں گے اور نیبو کو نیچوڑ کا ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے بریانی تو سب بھی بنا لیتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے جس سے ان کی بریانی اچھی نہیں بنتی آج ہم بینا کچھ کمی کے آج ہم بلکل دیکھ جیسی اور بینا کچھ کمی کے دلی چھے سٹائل میں یہ بریانی بنائیں گے اس میں ایک کٹوری ہم نے پانی کا یوز کیا ہے بہت زیادہ پانی ہم اس میں نہیں ڈالیں گے اور کوکر کے لیٹ سے ہم کور کر کے اس کو پندر منٹ کے لیے پکھائیں گے دیکھیں پندر سے پیس منٹ ہو گئے ہیں کھول کر سٹیک کر لیتے ہیں گوش ہمارا اچھی سے کوک ہو گیا ہے بس ہمیں اتنے ہی گلانا ہے یخنی تو ہماری تیار ہو گئی ہے اب یہ چامل بھی ہم گے چولے کے پر رکھ دیتے ہیں اس میں ون ٹیبل اسپون ہم نمک ایٹ کریں گے چامل میں بینی علاچی کی خوشبو آ جائے اس کے لیے ہم یہ چھوٹی علاچی کا یوز کریں گے اور چار پانچ ہم نے کالی مرچے ڈالی ہیں اور چار لوگیں ڈالی ہیں اور دو انچ یہ دار چینی کا تکڑا ڈالا ہے اس کے طرف ان سب چیزوں کو ڈال کر ہم اچھے سے مکس کر لیے چاول کو ہم نائنٹی پرسنٹ تک اس کو کوک کریں گے دیکھیں چاول ہمارے اچھے سے پک چکے ہیں اس کو چیک کر لیتے ہیں اس کو رکھے ہوئے ہمیں پندرہ منٹ ہو گئے ہیں چاول کو ہم تھوڑا چیک کر لیتے ہیں دیکھیں یہ اچھے سے کوک ہو گئے ہیں بس ہمیں اتنا ہی گلانا ہے دیکھیں چاول ہمارے اچھے سے مسل رہے ہیں بہت زیادہ ہم گلا لیں گے تو یہ گھل جائیں گے اور یہ چپکنے لگے گے بس اس کا پانی ہم ڈرین کر دیں گے گیس چولے پر ہم یہ دوسرا یہ بھگونا لیں گے اور اس کے اندر ہم پریانی چڑھائیں گے سب سے پہلے ہم یہ ہاف کپ اویل ڈالیں گے اویل کو ہم گرم ہونے دیں گے یہ میں نے ریفائن اویل لیا ہے آپ دھی میں بھی اس کو بنا سکتی ہیں دھیل تھوڑا گرم ہو جائے تو اس کے اندر ہاف ٹیبل اسپون زیرہ ڈالیں گے دو ٹیبل اسپون ہم لسنا در کپ پیسٹ ڈالیں گے اور اچھے سے ہم اویل میں اس کو اچھے سے بھون لیں گے اس کی سارے رو اسپین ختم کر لیں گے ساتھ میں چار پانچ ہری میچوں کو میں نے بیچ میں سے کٹ کر کے سکینر ڈال دیا ہے اس کی بھی بینی خوشبو لسنا درک کے ساتھ اس میں نکل جائے گی اور اسے بھی ہم بھون لیں گے دیکھیں لسنا درک اچھے سے بھون گی چکا ہے اب اس کے اندر یہ جو گوشت ہے ہم یخنی اس میں ڈال دیں گے اور لسنا درک کے ساتھ ہم یخنی کو بھون لیں گے یہاں پر میں نے دہی سے گرام دہی لیا ہے دہی اس پرائنٹ پر ہم ڈال دیں گے اور دہی کے ساتھ بھی ہم گوشت کو بھونیں گے تین چار منٹ بھونڈے کے بعد اس کے اندر ہم فوٹ کلر ڈالیں گے یہ دو چھوٹکی میں نے فوٹ کلر لیا ہے دو ٹی سپون ہم اس کے اندر اچار ڈالیں گے یہ میں نے ٹوپس کا آم کا اچار لیا ہے آپ میکس اچار بھی لے سکتے ہیں یا آپ مرچوں کا اچار بھی ڈال سکتے ہیں یہ میں اچاری بریانی بنا رہی ہوں تو اچار تو ضرور جائے گا اس کے اندر بریانی کو اور تیکھا چٹپٹہ بنانے کے لیے یہ اس میں میں ہاف ٹی بل اسپون لال مرچ پوڈر ڈالوں گی اور ہاف ٹی بل اسپون میں اس میں شگر ایڈ کروں گی کیونکہ دلی چھے کی بریانی چٹپٹی اور تھوڑی سی میٹھی بھی ہوتی ہے ون ٹی بل اسپون میں نے پیساوہ گرب مسالہ بھی اسکینڈر ڈالے ہیں جو ویڈیو میں شوٹ نہیں ہو پایا ہے آپ اس میں ضرور ڈالیں اب اسکینڈر ہم یہ چاوڑ ڈال دیں گے اور چاوڑ کی تے اچھے سے ہم لگا لیں ایک ٹی اسپون ہم اس کے اندر کیوڑا وارٹر ڈالیں گے اگر آپ کو کیوڑا وارٹر کے کچھ بو پسند ہے تو آپ ضرور ڈالیں اور آدھا نیبو بھی اس کے اندر نہیں چوڑ دیں گے اب ہم لیٹ سے کور کر کے ہم اس کو دس منٹ کے لیے لو فیلم پر اس کو پگائیں گے دیکھیں دس پندرہ منٹ کے بعد دیکھیں ہمارے بہترین چاول اور خوشبودار چاول بن کر تیار ہو گئے ہیں آپ دیکھیں گے ہمارا چاول ایک کم ایک کھلا ہوا ہے میں آپ کو پاسٹے بھی دکھاتی ہوں دیکھیں ہماری کتنی بہترین بریانی بن کر تیار ہو گئی ہے اور ایک ایک دانہ کھلا کھلا ہے بہترین ڈلی چھے کی بریانی کی بنانے کے سارے ٹپس اینڈ ٹرک میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں اگر آپ دیکھ کر میری ویڈیو کو فولو کریں گے تو آپ کی بھی بریانی بہترین بن کر تیار ہوگی اور تاریفیں بھی ملیں گی آپ اس کو اید کی دافتوں میں مہمانوں کو بنا کر کھلایں یہ بہترین بن کر ہماری بریانی تیار ہوئی ہے بریانی کو میں نے بہت آسان طریقے سے اور بہت سمپل طریقے سے بنایا ہے اور سارے گھر کے مسالےوں سے ہم نے اس بریانی کو بنا لیا ہے اگر میری ویڈیو پسند آئیے تو پلیز لائک کیجئے دوستوں میں شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری ہر نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے زبان پر سواد رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا اپنی آنے والی ویڈیو میں پھر ملیں گے تھانکس پور ووچنگ ہیوے نائز دے موسیقی